موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیا حال جال ہے امید ہے آپ سب ٹک ٹاک اور خیر و آفیت سے ہوں گے اور اللہ رب اللہ لزہ سے ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنی عفض و امان میں ہر شروعہ سے محفوظ رکھے آپ کی روزی رزمیں بھرکت دے اور خانوں میں ذائقہ تا فرمائے انشاءاللہ آمین ویڈیو کے آغاز میں آپ نے دیکھ لیا بینگن آون میں جا رہے ہیں تو بینگن سے ریلیٹڈ ہی ڈش ہے تو جی بالکل بینگن سے ریلیٹڈ بہت جلدی اور جھٹ پٹ بننے والی ڈش ہے بینگن کا رائتہ تو بینگن کا رائتہ بنانے کے لئے جو چیزیں ہمیں چاہیے لائے بات ہے سب سے پہلے دہی دہی کے بعد نمک حضب زائقہ پیاز میں نے یہاں ہری پیاز لیے یعنی سپرنگ آنین لیے اور آپ دوسرے پیاز بھی لے سکتے ہیں اور اس کو ڈائس کے صورت میں باریک کاٹ لیجئے تو زیادہ بہتر رہے گا پھر اس میں پودینہ اور دھنیا ہری میچ ہری میچ آپ اپنے زائقے کے مطابق باریک زیادہ کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ ایک ہی لیا اور بڑے سائز کی گاٹی ہے تاکہ نظر آجا اور ہم فوراں سائٹ پہ کرتے ہیں اس کو اور پھر جو سب سے مین چیز ہے بیگن بیگن لوگ سمجھتے ہیں یہ بے گن ہے یہ بے گن نہیں ہے اس میں بہت گن ہے جس میں اپنی مرضی کا گن میں آپ کو بتاتے ہیں مرضی کا نہیں جو میں نے پڑھا تھا اور جس میں مجھے مطابق پہلے سی بہنگن لوگ میں تھے ہم لوگ اب تو اور زیادہ پیار ہو گیا ہے کیونکہ مگنیشیم کی کمی بھی جو ہے بہنگن پوری کرتا ہے جو کرامز ہم لوگوں کو پڑھتے ہیں اکسر ابھیشتے تو یہ بہنگن ہے ویسے تو بہنگن کی ریسیپی جو ہم بناتے ہیں بہنگن کا رائتہ اس کو مطابق جب ہم لاتے ہیں تو واش کرنے کے بعد ہلکا سا آئل کر کے بلکل لو فلیم کے اوپر چھولے پہ رکھ دیتے ہیں پکنے کے لیے اور وہ ساتھ ساتھ اس کو گھوماتے جاتے ہیں ہم لوگ زرہ آج بازار گئے ہوئے تھے ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا اتنا زیادہ تو اسی لئے ہم نے اس کو کٹ کے اور جلدی سے آون میں رکھ دیا تھا تاکہ جتی دکھ ہم دوسری چیزیں ریڈی کریں تو آون میں یہ ریڈی ہو جائیں تو جو آون میں ہم لوگوں نے اس کو کیا تو یہ دیکھیں یہ اس صورت میں ریڈی ہو گیا اب اس کے چھلکے چھوڑ کے جو اندر کا گودہ ہے وہ نکالیں گے ہم تو آئیے اپنا پروسیجر شروع کرتے ہیں جی تو یہ بہنگن ہم اس طرح اس میں سے نکال لیں گے اور یہ ہم پھر اس میں شامل کر دیں گے جو بہتر طریقہ ہے وہ یہ ہی ہے لیکن یہ بھی ہے اس میں ہم لوگوں کو گھومانے کے لیے گھومنا نہیں پڑا اس کے سر پہ ہم نے رکھ دیا اور دوسرے کام جلدی ہے اور دوسرے کی یعنی اس کی جو کٹنگ تھی چیزوں کی وہ کر لی ہم نے اور اس کے اوپر زرہ سا اوپر ٹاپ ہے ٹاپ کے اوپر زرہ سا آپ آئیل لگا لیں تو زرہ ایزی ہو جائے گا میں زرہ جلدی جلدی میں تھی تو میں بھول گی تھی اس کے اوپر آئیل لگانا لیکن اگر آپ آئیل لگا کے اس کو چولے پہ فرائی کریں گے تو وہ زیادہ اچھے طریقے سے ہوگا اب وہ جل جاتا ہے خار اس میں یہ کہ گندگی زیادہ نہیں ہوتی اس طریقے سے یہ طریقہ مجھے اس کی بھی اچھا لگتا ہے اور جلے میں میں اس ملک بڑی تھی آتی ہے اس کی لیکن یہ کہ وہ گندگی بہت ہو جاتی اس کو چھیلنے سے ہاتھ بھی کالے ہوتے ہیں سب چیزیں کالے ہوتے ہیں تو یہ طریقہ جو ہے مجھے زیادہ بہتر لگا میں نے کہا آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں جی اب اس کے اندر ہم یہ ساری چیزیں یہ کٹھی ڈال لیں گے میں نے اس میں ڈال دی ہیں اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں اور ہری مرچے بھی ڈال دی ہیں یہ ہری پیاز آپ چاہیں تو گھر میں جو آم دوسری ہم پیاز ڈالتے ہیں وہ ڈال لیں اور میرا دل چاہتا ہے ہری پیاز ڈال لیں کو تو اس لئے میں نے ہری پیاز ڈال لیں کیونکہ یہ بڑا اچھا لگتا ہے ہری آلی ہری آلی سی اس کے اندر نمک اپنے ذائقے کے مطابق آپ ڈال سکتے ہیں اور لیمن شاید میں شروع میں بولنا بھول گی تھی لیمن کے بغیر تو ویڈیو کا اس کا بھرتے کا مزہ ہی نہیں ہے لیمن آپ اپنے ذائقے کے مطابق جتنا کھٹا آپ نے کھانا ہے تو ڈال لیں اور اگر زیادہ کھٹا نہیں تو بس ایک ہر لیمن ضرور ڈال لیں اور دو کترے پانی کے جس میں آپ ڈال لیں گے تو یہ مطابق دہی کی تاثیر جو ہے وہ تھنڈی ہو جاتی اور گرمیوں میں بہت مزہ آتا ہے اس کا کٹیوی میٹس کی آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں یعنی میرچ اپنی ٹیسٹ کے اکورڈنگ آپ ڈال سکتے ہیں اس کے اندر جس طرح آپ چاہیں لوازمات اور بھی اگر ڈالنا چاہیں لیکن جلدی کا کام کر رہے ہیں تو میں نے کہا چلیں ضرور ہی نہیں کہ ہر چیز کو ہم اسی طریقے سے کھائیں جو ایک ہوتا ہے اس میں آپ کوئلے کا سموک بھی دے سکتے ہیں تو جو ایک سموکی فلیور آتا ہے جو چولے پر جلاوہ بینگن ہوتا ہے تو وہ بھی اچھا لگتا ہے اس کی مطلب خوشبو اچھی لگتی ہے لیکن یہ کہ گند زیادہ ہوئیتا ہے تو یہ بہت مزے کا ہے تو امید ہے آپ کو پسند آئے گی ہماری جھٹ پٹ تیار ہونے والی ریسپی ہے بہت چھوٹی سی اور بہت مقتصر سی بس اس میں صرف کوکنگ جو ہے بینگن کی کرنی ہے تو آپ نے دیکھا ہم نے جلدی سے بنا لی ہے اب بہت شدید لگ رہی ہے کھانے جا رہے ہیں ہم بھی آپ بھی آجیں امید ہے آپ کو ہماری جھٹ پٹ سے بننے والی اور بہت زائقے والی جو ریسپی ہے وہ پسند آئے گی اس میں آپ ٹیماتر ڈال سکتے ہیں ٹیماتر کا یہ سنٹر پارٹ نکال لیں اگر آپ کو پسند ہے تو وہ بھی ڈال لیں لیکن وہ در آپ پانی چھوڑ دیتا ہے یہ نکال کے جو اس کا اپر کا سائٹ کا پہاڑ ہے باری باری کھاٹ کے ڈالنے تو در اور کلر فل ہو جائے گا اور جو نہیں بھی کھاتے ان کو پتا ہی جانے کا اس کے اندر بہنگن ہے وہ کھا جائیں گے اور یقین ہے انجوائے کریں گے اور امید ہے آپ سب کوئی پسند آئے گا واہ مزا آگیا